سبسکراب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اپنی نوٹیفکیشنز آن کیجئے اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگ کے بھائی بچوں ٹھیک ٹاک ہیں مزے میں ہیں آپ لوگ دوستو نے مجھے ایک بھرمار کر رکھی تھی کہ آسکنگ اباؤ سمتینگ کہ کون سی نئی موٹر سائکل آ رہی ہے بعض دوستو نے کہا تھا کہ یونیک کی کریزر ون ففٹی کا آپ تھوڑا سا ریبیو کریں تو کریزر ون ففٹی کے تو ہونا نہیں ملے بڈایا گیارا گیارا شاہر آٹ ٹو بھائی حسیفہ بن نسیم ٹھیک ہے نا بن کہہ دی ہاں میں نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو حسیفہ بن نسیم بھائی کے لیے کہ جنہوں نے مجھے خود اپروچ کیا اور ہی آسکتا ہی موٹر سائکل یہ موٹر سائکل رائی نا اس رننگ پیرید تو میں اس کے اوپر آپ کو ٹاپ سپیڈ نہیں دکھا سکتا سہی ہے یہ کونسی موٹر سائکل ہے یہ یہ یونیک تورنیڈو یو دی ون ففٹی ٹورنیڈو اس کے اندر دو آئی ہیں یونیک کی کریزر آئی ہے اور یہ ہے تورنیڈو شیفہ ڈیفرین ہے اسی ادبار سے اور تھوڑی بہت سپیکس ڈیفرینٹ ہیں یونیک یو دی ون ففٹی ٹورنیڈو میں ہے ون ففٹی سی 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 فور سٹوک سنگل سیلنڈر ائر کول اوورہیڈ کیام انچن جو تیرہ اشاریہ چار ہورس پاور اور آٹھ اشاریہ پانچ پاؤنڈ فیڈ اف ٹورک بناتا ہے سیڈیا ایگنیشن کے ساتھ فیول سسٹم ٹونی سیون ایمیم ٹریڈیشنل کاربوریٹر بیسٹ ہے جو پہتالیس کلومیٹر فیل لیٹر تک لیٹر تک ریگلر فیل رکھ سکتا ہے ملٹی پلیٹ ویٹ کلچ کے ساتھ فائیب گیر لینئر شفٹنگ اور چین ڈرائیو ٹرانس مشن ہے سسپنشن میں آگے ٹیلیسکاپک فوکس جبکہ پیچھے بگی بیک سٹائل ایجسٹیبل دوئل شاکس ہیں آگے اسی نبوے سترہ اور پیچھے ایک سو بیس اسی سترہ کے گوریل سٹریٹ ٹائرز اچھی روڈ گریپ دیتے ہیں جبکہ آگے ڈسک بریک اور پیچھے ڈرم بریکس مناسب سٹاپنگ پاور پروائید کرتے ہیں ہائیبریڈ گیج کلسٹر میں ڈیجیل سپیڈومیٹر ٹرپ میٹر فیول گیج یہ پوزیشن انڈکیٹر کے ساتھ اینالوگ ٹیکومیٹر بھی موجود ہے کلومیٹر اور مائلز میں تبدیل کرنے کا آپشن بھی موجود ہے جبکہ ہینڈل بار پر لگی سوچ اسیمبلی سیل سٹار اور کل سوچ کے ساتھ آتی ہے جبکہ ڈیپر کی بجائے ہیزر لائٹس کا آپشن دیا گیا ہے جو چیز مجھے اس موٹر سائگل کے اندار اور انس فرس لوک اچھی لگی تھی وہ اس کی کلرز تھی مجھے اچھی لگی تھی مجھے پرسنلی یہ موٹر سائگل زیادہ پسند آئی تھی اس کمپیرد تو یونیک کریزر ہیزر لیمیٹی دیگر 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 ہیزر لگی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے اندر ایک تو ہمیں ایک چیز نظر آئی تھی جس کو خارچی کہیں یا آرچی کہیں وہ چیز تھی اگر میں اس سے اس کو کمپیر کروں گا واقعیتاً دس موٹر سائگل ایک اچھ بیر اپشن میں کہتا ہوں کہ آپ اس بائک کے بجائے اگر آپ اس بائک کی طرف آتے ہیں تو اچھا گا اگر آپ اوریجنال پروڈک دیکھنا چاہے تو اس باسکلی کیڈن کڈ 150-F تو اس کمپیڈن کے نام سے کمپنی ہے جو 150 سی سی کے دیفرنٹ ویرینٹس انہوں نے نکالے ہیں تو یونیک نے ان سے یہ چیز پرچیس کی ہے یعنی کمپلیٹ نوک ڈاون ورڈین اس کا لے کر آئے ہیں اور پھر یہاں پر ریاسیمبل انہوں نے اس کو کیا ہے 150 سی سی کی موٹر سائکلز میں پاکستان کے اندر جو ہمیں مین سٹریم بائیر کو اویلیبل ہیں ٹھیک ہے سب ٹو ہنڈرد تھاؤزن روپیز کی رینج کے اندر دو لاکھ سے کم کی رینج کے اندر دس بائیک ہےز دہ موس پاور اندر آن پیپر دس میکس اباوٹ ٹین کھلو واتس آف پاور کنورٹ کر کے دکھاؤں تیرین پوائنٹ فائیو ہورس پاور یہ بناتی ہے تقریبا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کو کمپیر کروں لیٹس اے آن پیپر اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں روڈ پرنس ویگو کے ساتھ یا ڈربی ایٹی ایکس کے ساتھ یا ایس ٹی ایکس کے ساتھ کمپیر کریں سوڈوکی جی ایس ون فیٹی کے ساتھ کمپیر کریں تو دس موٹر سائکل ہیس دہ موس پاور کیونکہ ان کے اندر بارہ ہورس پاور بن رہی ہے اور یہ بنا رہی ہے تیرہ سے بھی زیادہ 13.5 ہورس پاور کے قریب اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعیتاً آن پیپر یہ چیز ہے تو اس کی حقیقت سے کتنا تعلق ہے دس بائیک اس میکنگ اپروکسیمیٹلی دس سیم اماؤنڈ آف ٹور جو آپ کی سوڈوکی جی ایس ون فیٹی بناتی ہے اور جو نئی جی آر ون فیٹی آرہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنے آر پی ام کے اوپر آپ کو ملے گا لکس وائس آبیسلی دس از اپری ڈیسنٹ لکنگ موٹر سائکل اس کی جو آپ خصوصیت کی اگر آپ بات کریں یا اس کے اندر لکس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سوڈوکی کی جو جکسر ون فیفٹی کے بارے میں کو آپ نے دیکھا تھا تو اس کے اندر بھی آگے اس طریقے سے انہوں نے ایک پینل لگا رکھا تھا کائن اف لائک اف فیرنگ آپشن یہ نیکڈ بائیک ہے یا سٹریٹ فائٹر کہہ لیجئے اور یہ نینجا کاوا ساگی زی ون تاؤزن سے کافی یہ چیزیں لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں سیکنڈ تیس جو اس کے اندر اچھی مجھے لگی وہ اس کے اندر آپ کو ٹریکر ہینڈل بار انہوں نے دے رکھا ہے now i don't know about that insides of this thing کیونکہ میں ابھی تک اس بائیک پہ بیٹھا تک نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 28 mm at the center 22 mm at the edges ٹھیک ہے تو اس کے ادبار سے یہ تھوڑا سا آپ کو سٹرونگ قسم کا ہینڈل بار ملتا ہے material it's only times gonna tell اگر ہم شروع سے اس کے ایک ایک پارٹ کے اوپر ہم آئیں تو آگے انہوں نے دے رکھا ہے 80-90-70 کا یعنی which basically means it's an 80 mm wide ہے یہ 90% اس کی width ہے اور 17 inch کے انہوں نے rim کے اوپر اس کو لگا رکھا ہے rim کے اوپر جو paint quality ہے مجھے بہت ہلکی لگی ہے so i don't know what's gonna happen اس کے paint quality over time پتہ چلے گا کہ کس طریقے کے اوپر how it's gonna last in it لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ کو strickering کے options ہیں دیگر options ہیں اگر آپ اس کو زیادہ نمکین area کے اندر خراب پانی کے اندر نہیں چلاتے تو i think it's gonna last you well enough ٹھیک ہے suspension اس کے انہوں نے telescopic focus دے رکھے ہیں جو آپ کے عام سمجھیں کہ 70-100cc تک کی بائیس کے اوپر آتے ہیں تو ایک سمجھیں کہ اس بائیس کے اوپر آپ کو وہی ملے ہیں اچھا front انہوں نے spoiler دے رکھا ہے یہ front fender دے رکھا ہے this is also a lot of adaptation is from suzuki inazuma اور اگر آپ inazuma کے اندر دیکھیں گے کیونکہ crazer میں بھی آپ نے دیکھا ہو crazer also borrows a lot of its looks from suzuki inazuma including the headlight headlight کے اندر انہوں نے آگے LED آپ کو دے رکھی ہیں lights جو یہ as a parking light بھی serve کرتی ہیں ground clearance اور engine کے بارے میں میں نے ابھی حضیفہ بھائی سے بات کی دی تو حضیفہ بھائی told me کہ کراچی کے اندر تو ان کو ابھی فیلحال چلاتے ہوئے in a short period of time ان کو کوئی issue نہیں ہوا اس کے جمپس کے اوپر یا کسی بھی کھڑوں اڈڑوں کے اوپر ان کو تو ہی وز ایبل تو رائد ایٹ نائسلی ظاہر ہے کہ اگر آپ جھڑکے اوٹ کے دیں گے تو these bikes are not meant to go off roading اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اس کو اندر تھوڑا issues ہوں گے فرنٹ کا انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is a plastic kind of like a road prince vego اس کی طرح بھی انہوں نے آگے سے انہوں نے آپ کو ایک ادت نیچے کی فیرنگ دے رکھی ہے انجن گارڈ دے رکھا ہے بات دونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کے انجن کو یہ بچائے گا this is more of a cosmetic thing لیکن اس بائی کی گراونڈ کلیرنس ہے 170 mm کے قریب which is یہ تقریباً آپ کی جو کہتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا اس کا نام لیکن بہر حال CG125 کی ہی جتنی گراونڈ کلیرنس ہے اس کی تھوڑی سی زیادہ مجھے لگتی ہے but it is still enough تقریباً آپ کو 120 mm کے قریب تو اس کے اندر گراونڈ کلیرنس مل رہی ہے which is more than enough کہ آپ کی day to day رائیڈ کے اندر آپ کو کوئی پرابلم نہیں کرے گا یہ بائی آپ کے اوپر CG سے زیادہ اچھے لگ رہی ہے سوچیں سوچیں اگر یامہ نہیں لے نہیں تو CG لے لیں CG نہیں آسی CG بول لوں یہ لے لیں ٹھیک ہے بائی اچھے لگ رہی ہے آپ کے سائز کی بائی بس جو بھی کریں بس CG سے جان چھوڑا انجن اس پیڈی نیٹ اور اوہیشوی انجن ہے ٹھیک ہے اور اس جنریٹنگ 13.4 ہارس پاور اب یہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹاپ سپیڈ ٹاپ سپیڈ تقریباً کمپنی نے لکھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر تو اگر یہ اچیف کرتی ہے اور ایک لاکھ ستر ہزار میں میرے خیال میں یہ نہیں بیڈ لیکن تائم سپیڈ کے اوپر یہ چیز مینٹین اپنی سپیڈ کر سکے گی اور اس کے اوپر ریئر پین آپ کے پگی بیک شوک دے رکھیں تو اگر آپ کبھی چاہیں تو اس کے اندر ایر کو ایڈجس کروا کر اپنی سسپنشن کو سوف یا ہار کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونڈا نے سی بی ون فی ٹی ایف لانچ کی تھی اور اس کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی بائک کے اندر یہ چیز نہیں دے سکتے اگر ای ایک 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 کریسیزم کی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس البتہ جو چیز مجھے سرے دس جو نظر آ رہی ہے وہ اس کی کاؤس سیونگ کی بات ہے کاؤس سیونگ اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے بائک دے دی اس میں کاؤس سیونگ کہاں پر کی گئی ہے تو کاؤس سیونگ کے لیے مجھے یہ نیچے آپ دیکھیں ان کا بریک پیڈل ہو گیا اسی طریقے کے اوپر یہ آپ کے جو فوٹ پیگز ہو گیا یہ تھوڑے سے فلمزی نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کھڑےوں کا چلانے بائک تو ہے نہیں لیکن یہ فوٹ پیگز تھوڑے سے مجھے فلمزی نظر آ رہے ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ فوٹ اگزاؤسٹ یوزر کو تو اتنی اس کی آواز ساؤن اور اتنا پسند نہیں آیا اس کا تو دی سٹل از اگر آپ اس کے اوپر اکرابوچ کا یا یوشی مورا وغیرہ کی اگزاؤس لگا دیں کیونکہ مور آف فری فلوئنگ ٹائپ اگزاؤس تو اس کی آواز تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے اچھا ریئر ٹائر کے اوپر آگائیں ریئر ٹائر یہ آپ کے سی ایس ٹائر جو اتنے برے ٹائر نہیں ہیں پرفورمس فائز اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ کوڈیل ٹائر ہیں اور سی ایس ٹائر ہیں اور یہ امپروف کر رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ تینک جی ہاں آپ 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 اس پہ 140 mm تک کھ وائی ٹائر تھوڑا سا لگا سکتے ہیں دیکھ اس گو نا گیب بیرر لک تو مورس سائکل اس ویل تو لیکس سی اگر اگر میں اس کا ریر ڈرم بریک جو آپ کا جس کو کھتے ہی آپ کا کنیکٹر کنیکٹنگ روڈ کو اگر میں تھوڑا سا ایڈجیس کر دوں تو اس می بی ایبل سپور ایو وائی ٹائر جی مجھے چین گارڈ کو پھر اتار نا پڑ جائے گا وہ تھوڑا سا سائٹ سا لگے گا حاف چین گار تو لائیٹ فیل نہیں ہو رہی لیکن چلانے باقی چیز اس کی رائٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ what i think of this motorcycle so far it's a good entry اس کی سوچ اسیمیلی کے بیچ مجھے تھوڑے بات گیپ یہاں پر نظر آرہے ہیں اب یہ نہیں مجھے پتہ کہ اس کو ارینج کر نے کا ایشو ہے یا یہ سمجھے کہ جن لوگوں نے اس کو انسٹال کیا انسٹالیشن کا ایشو ہے تو یہ ایک ایس 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 چاہیے تھا جاتے جاتے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں موٹر سائیکل ہائی سپیڈ والے بھی لے کر آئے تھے ایک بندہ آپ سے خرید لے اب آپ یوزر کو این یوزر کو اس کے پارٹ اور اس کی سپورٹ وارانیٹی سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر یونیک کو اس کے اندر آگے جانا ہے تو میرے خیال سے یونیک شوڈ فالو سوٹ آف وات روڈ پرنس دید آپ نے دیکھا روڈ پرنس ویگو کی ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پارٹ کا ایشو ہے تو روڈ پرنس دید انہوں نے کیش آن ڈیلیوری لوگوں کو آن لائن آرڈرنگ کے پارٹ پر پہ پہنچانے شروع کر دی تو اپنے یوزرز کو یا کنزیومرز کو یہ اپنے کسٹومرز کو کتنا ہیپی رکھ سکتے آپ جس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹائرز ہو گئے اسی طریقے کے اوپر پر پاکستان کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی مجھے اس طریقے کے 28 ایم ایم کے بارز نہیں ملے تو یہ بارز ان کے بریکٹ یہ چیزیں انہوں کو پہلے سے اویل کرنی چاہیے اپنے یوزر کو پروائیڈ کرنی چاہیے کہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بائی لی گئی ہے ابھی تو سو کلومیٹرز نہیں چلی اور ماشاءاللہ سے سمجھیں کہ رنچھون لائن has finally struck again اور انہوں نے اس کے میررز توڑ دیا یہاں کا سائیڈ سپورٹ باخیدہ پروائیڈ کریں پیپل گون اپریشیئے پیپل گون گون پیپل گون پیپل گون گون بائی کیونکہ اس لانگ ٹرم ریلیشن شیپ اپنے گہاکوان کے ساتھ آپ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شیپ بنائیے اچھا ایک چیز جو بڑی آکور لگی یہ میرے خیال میں ان کی اسیمبلی کا ایشو ہے ایڈون ٹھنک ایشو یہ فیکٹری کا دیزائن کا چیز ہے وہ بڑی عجیب لگی مجھے جو میں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں بائی کو گھما کر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پچھلے ایئر کینس شوک دیکھ رہے ہیں اب میں بائی کو کچھ نظر آیا کچھ سمجھ میں آیا آپ کو یہ جو اس کے پچھلے شوک ہیں انہوں نے میرا خیال میں یہاں پر اس کو اسیمبل کیا جا رہا ہے دوبارہ تو انہوں نے لگاتے ہوئی ایک ایشو ان کے ساتھ آیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ پگی بیک جو تھا اس وغیر پریشر کریں تو وہ پیچھے کی طرف اس کو پھیک تیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایفیک کریں گی دیگر بائکس کے اندر کیا کالیٹی کنٹرول کا کوئی ایشو یہاں پر ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا اکبر روڈ کے اوپر ایک جگہ پر ایک مارکٹ میں تقریبا ساری بائکس کے اندر یہ set up ہے so this is just a question mark تو let's see what happens that's what it is hold one second اس کی تھوڑی سی wait a minute it doesn't have reverse shift نہیں it doesn't have return shift اس میں انہوں نے اپنا وہ کر دیا ہے instead of having return shift انہوں نے اس کے اندر پاکستانی کہوں اس کو shift کہوں کیا کہوں you know what let's take it straight ahead بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر لے جاؤں آپ کو تھوڑی سی اس کی رائٹ دیتے تو that's what it is i'm trying to keep it is go higher power band کو max out نہیں کرتے لیکن i'm trying to keep it steady in bike power to کچھ پتہ چلتی ہے یہ بات تو سمجھے کہ معنی پڑے گی کہ bike کے اندر power ہے اچھی خاصی power ہے although it doesn't look like کہ یہ بہت زیادہ کوئی comfortable وہ ہے پتہ پتہ بہت 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 100 کلومیٹر بہت 97 کلومیٹر میں اس پہ لیکن it's very decent what i'm gonna do is that اس کے اوپر میں کہیں turn دیکھتا محسوس ہوگی لیکن let's try it anyway look wise wow مطاب دیکھیں دونہ طرف tornado tornado لکھا ہے looks wise اچھی ہے یہ نہیں کہ بہت ہی کلمزی ہے لیکن again i don't know this bike really that well stable بہت ہے یہ 8090 کا tire ہے whoa no 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 it's work too soon 8090 کا tire ہے اور یہ tires تھوڑے سے مجھے confidence develop کرنے میں ٹائم لگے گا میں بھی پاسبیل نہیں وہاں پر gravel تھی اس وحیہ سے لیکن لیکن me turn a right here and see how it works ٹھیک ہے برا نہیں it's not over steering or under steering or anything like that decent ہے اور now one thing جو اس قسم کی bikes کے اندر بڑی آپ یہ سمجھیں کہ مجھے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک اور چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ even تو آپ دیکھ سکتے ہیں I'm by the beach right now اور جب ونگ اس کو hit کر دی ہیں بائکس کو تو آرچی پہ مجھے لگا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈام ڈول ڈر سے ادھر ہو رہی تھی now this thing actually is quite سکتے ہیں مطلب I want to say something bad about this bike سیدھی بات ہے لیکن مجھے مل نہیں رہی اپارٹ فرم یہ اس کی جو switch assemblies وغیرہ ہیں ان کی quality اس کے ilawah bike is decent it's not bad at all wait a minute اور یہ cost saving کے لئے چھوٹی مڑی بات بتائیں جمس بھی اچھے ہیں مجھے اپنی سیڈ کے نیچے تھوڑی وائبریشن فیل ہو رہی ہیں البتہ سی پیس رکھو سیڈ کے نیچے مجھے تھوڑی بات وائبریشن اس کے فیل ہو رہی ہیں ابھی بھی now that I'm going like 85 or something a kilometer is an hour میں اس کو رہوں گا نہیں ابھی کیونکہ engine needs to develop its space let's take get over there تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو امار والے area کے اندر کہ جہاں پر we'll be able to find out how the bag actually handles so let's see open road ہے اچھا speed shifting نہیں کر رہا ہوں تھوڑی سی مشکل ہے سپور shifting تھوڑی سی لیکن regular shifting is there clutch بھی بڑا مناصب 100 to cross مار رہی ہے اپنی رننگ پیریٹ پہ بھی تو top speed والے بھائیوں definitely I mean if it can go like this without I'm not gonna redline it to redline کرے کی 5th پہ and it's gonna go up to میں سمجھتا ہوں کہ اگر گیر کھینچنے والی بات کی جائے تو گیر کھینچ کے اس کو صحیح ہے not the best road grip لیکن not the worst either تو sports bike تو نہیں ہے budgeted bike handles well ٹھیک ہے اگلے brakes بھی اب اس کے تھوڑے سے ٹھوڑے کرتے ہیں home on second let's see how it breaks okay brakes I'm not giving the best confidence honestly I'm telling you this thing stopping پہ تھوڑا سا خیال گرنے پڑے گا آگے ان کو 3 0 18 sorry 3 0 17 یا پھر اللہ بھلگ کریں آپ کا 90 97 کا ٹائر آپ لگائی تو میرے خیال میں ذرا سا چوڑا ٹائر ہے here we go this is not a fault of this by یہ میرا ہے فال اس یہ linear shift so this has linear shifting in it touring کے اوپر short more tour میرے خیال میں اس پہ لگائے جا سکتے ہیں what kills in this again I'm going to say this thing in these bikes is the after sales support کیا آپ after sales support دینے کو تیار ہیں بائک کی آپ کے پاس ہیں یا آپ نے صرف بائک سیل کرنی ہے so this is a question that needs to be answered but definitely ایسا نہیں ہے کہ بہت بیکار بائک ہوں مجھے تھوڑا سا اس میں تھا کہ I wanted to try this bike myself vibrations بہرحال بائک میں تھوڑی بہت ہیں اتنی کام engine نہیں ہے اس کو لیکن ایسا بھی ہے کہ cg 1 to 5 ہوتی ہے کہ آپ کے نیچے سے سمجھیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ you're sitting on some kind of a کیا بول جا اس کو ٹھیک ہے نا think لیکن this one actually has a little bit of vibrations but is able to handle those vibrations properly ٹھیک ہے so not bad now اگرچہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب this bike is what about 13.44 horsepower مجھے اس کی pick اتنی زیادہ نہیں لگی جیتنی ویڈیو کی تھی I'm gonna show you with ویڈیو ویڈیو آپ میری ویڈیو سکتے کہ روڈپس ویڈیو was able to achieve those speeds much easily as compared to ویڈیو was able to achieve higher speeds much easily لیکن then again چلانے چلانے والے پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے so these are my thoughts do let me know what you guys think take care guys till next time شگیع اللہ حافظ ride safe wear a helmet and yeah do let me know what you think بائک کے بارے میں ٹھیک ہے دیکھو یہ ہمارے سارے دوست ہیں ویڈیو سے compare کریں کرتے ہیں یہ بھائی ہیں سارے جو جمع ہوئے وہ نہیں ہے وہ کوئی اور ہے کسی غیر کے لوگ ہیں تو اس وقت یہ یونیک والے بھائی ہیں موزیفہ بھائی ان کی بعد میں آتے بھائی یہ بھائی دانش بھائی کیا چلائے سوپر بھائی سوپر یہ یہ سب سے اچھی بھائی اسپکڑی ٹھیک نا یہ بھائی نام بعد میں پوچھوں گا یہ فاؤ مبین بھائی 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 ویڈیو ان کی یہ ہمارے حضرت اللہ ہمارے پیارے ادنان بھائی ادنان فیروزی بھائی ریڈ ویگو سب سے اچھی بھائی وہ سب سے پیچھے کڑی اور اب آتے ہیں ان کی طرف آپ سب کون ہے جی آپ کون ہے بھائی بھائی نام بھائی بتائیں یہ شرمالے یہ سی جی فنڈو فائف چلاتے کوئی بات نہیں آپ کا نام کیا یہ سبیان مندے ہیں یہ ڈھیٹ ہیں یہ بھی فنڈو فائف چلاتے ہیں یہ سارے دوست آئے ماشاءاللہ سے ہم جائیں گے ہلوہ پولی کھائیں گے